بانو بانو زولیخہ بانو بانو زولیخہ بانو بانو زولیخہ بانو 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 زولیخہ بانو کہاں ہے آپ بانو کہاں ہے آپ یاد آگیا تاما مجھے پتہ ہے وہ کہاں گئی ہوں گی جہاں ہمیشہ ہوتی ہیں ابھی آتی ہی ہوں گی چلو تب تک تھوڑا سا گندوں پیس کر آٹا گون لیتے ہیں تا سا روٹی کی خوش بود کان ہے یہاں میں نے پوچھا کون ہے یہاں سلام بانو خوشاندیت بانو ہم نے سارا کسر چان مارا آپ نہ ملیں یہ لیجیے تازہ روٹی ہم جانتے تھے کہ ابھی آپ آتی ہی ہوں گی اور یقیناً شدید بھوک لگی ہوگی لہٰذا آپ کے لیے تازہ روٹی پکائی ہے بڑی باتیں بنانا آگئی ہیں تم سے یہاں دوبارہ آنے کو کس نے کہا تھا آئیے بانو آئیے یہاں آرام سے بیٹھ جائیے پہلے گرم گرم روٹی کھا لیں ہم نے سوچا کہیں بانو کو بھوک نہ لگی ہو لہٰذا تھوڑی گنتم پیسی اور گرم گرم روٹی تیار کر لی اور ہم نے تھوڑا سا آٹا یہیں پہ رکھ دیا ہے بس آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک نظربانوں کو دیکھ لیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں بھلا کوئی اپنے گھر کو بھی چھوڑ کر جایا کرتا ہے ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں جہاں جائیں بانو دیکھتی ہو میرا بھی تمہارے سیوہ کون ہے بانو آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ آج کھا گئی تھی یوسف کے دیتار کو یوسف ہاں یوسف ہاں ہاں تو دیکھا انہیں ہاں دیکھا خوب تھی بھر کے دیکھا کتنا ہی یوسف کہ کر پکارا نہیں سنا جو ہی یوسف کہ کر پکارا تو سن لیا اور مجھے ٹھونڈنے لگا کیا انہوں نے بھی آپ کو دیکھا نہیں میں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے اس طرح دیکھیں لیکن مجھے خوشی ہے میں نے اسے جی بھر کے دیکھا اس کمزور بینائی کے ساتھ تھی ہاں اسی لئے تو بہت خوش ہوں کہ مکمل بینائی زائل ہونے سے پہلے یوسف کو قریب سے دیکھ لیا بڑا ہی بار روپ اور دب دب والا لگ رہا تھا سب اس کے دیدار سے خوش تھے 54 کبھی تو مجھے ان لوگوں سے جلنس ہی ہونے لگتی کہ میرے زوا دوسرے کیوں محبت کر رہے ہیں پھر کبھی یہ نکر خوشی بھی ہوتی خوشی ہوتی ہے کہ میری طرح میرے اس محبو کو سب ہی انتہائی والہانہ انداز میں جاتے ہیں موسیقی گوداموں کی طرف چلیں موسیقی خداوند جوزار شیف کو سلامت رکھیں یہ تو آپ کی ذہانت ہے اگر گندوں خوشوں سمیت زخیرہ نہ کی ہوتی تو تو اب تک ہمارے مال مبیشے سب ختم ہو چکے ہوتے ہیں یہ سب تو خداوند یکتہ کی لطف و انعیات ہیں البتہ خوشوں سمیت زخیرہ سازی کے دوسرے بھی کئی سمرات ہیں جو آپ انقریب جان جائیں گے ساٹھ پیمانے اگلائے نوامون پرزندے گودکی کل سات اپراد پندرہ آدت بھیڑیں دو عدد گائیں سات اپراد کے لیے ستر پیمانے گندوں ستر دہرم کی اور جانوروں کے لیے چارے کے دو گھٹھیں کھل ملاکے نویت سکے تو نہیں ہیں ہیرے موتی کوئی سونا چاندی افسوس کے میرے پاس وہ بھی نہیں ہیں البتہ گائیں اور بھیڑے ہیں اگر بھولے لے تو کوئی حرج نہیں گائے بھیڑ اور بکری بھی بھی جا سکتی ہے بس سنت لے لیں تاکہ واضح ہو جائے کہ اب یہ مال حکومت مصر کی ملکیت ہے پھر وہ جانور روسی کے مالک کو لوٹا دی جائیں تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال کر سکے یعنی جو بھیڑے میں گندوں کے بدلے میں دوں گا میں انہیں دوبارہ اپنے پاس رکھ سکتا ہوں بلکل بس یہ یاد رہے کہ پھر یہ حکومت مصر کی ملکیت ہو جائے گی اور جس وقت بھی حکومت چاہے گی انہیں آپ سے واپس لینے کی مجاز ہوگی سپاس گزار ہوں یا نبی خدا سپاس گزار ہوں بہتر حصے اور کیا ہوگا میری گائوں میں سے ایک کے بدلے میں مجھے جو گندوں دے دیجئے پتائیے کس جگہ مجھے درزخر کر دیں کہاں پر ہم چلتے ہیں سپاس گزار ہوں یا نبی خدا خدا آپ کی حفاظت کرے اگر کسی کے پاس سکے نہ ہوں تو ضرور جواہرات بھی لیے جا سکتے ہیں اور اگر وہ بھی نہ ہوں تو مال مویشی کاغذی کاروائی کے بعد انہی کے حوالے کر دیں اس کے علاوہ گھر زمینیں اور دیگر املاک بھی قبول کر سکتے ہیں گھروں کے مالکانہ حقوق حاصل کر کے انہیں اسی گھر میں رہنے دیا جائے اور اسی طرح زمینیں بھی تحریر زمانت دینے کے بعد کاشتکاری کے لیے واپس کاشتکاروں کے حوالے کر دی جائے میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میرا مقصد صرف قیام عدل ہے بعد میں آپ جان جائیں گے چلیں حرکت کریں یہ لیندین اور معاملہ کرنا کافی مزہ کا خیز بات معلوم ہوتی ہے آپ لوگ کی املاک اور مال موشی کے بدلے میں انہیں گندوں تو دے رہے ہیں لیکن کوئی بھی چیز حکومت کے زیر تصرف نہیں ہو سابر سے کام لیجئے وقت آنے پر یہ مزہ کا خیز بات ایک ایسی حقیقت میں تبدیل ہو جائے گی جو ناقابل تصور ہوگی بس اتنا جاننے کہ مصر کو تہو بالا کرنا ہوگا تاکہ وہ جو حاکم ہیں محکوم ہو جائیں اور وہ جو ابھی دوسروں کے دست نگر ہیں خودکفیل ہو جائیں تو کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر خدا چاہے تو ہاں موسیقی